موسیقی اسلام علیکم کیپٹل فٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں ایمن تنبیل سب سے پہلے ہیڈلائن سعودی وزیر خارجہ شہزاد فیصل بن فرحان السعود کا ایک روزہ دورے پر پاکستان آمد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات دو طرفہ تعلقات معاشی صورتحال سمیت ثقافتی اور محولیاتی شعبے میں مجھترکہ کوششوں پر تباردہ خیال امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے عراقی وزیر آزم مصطفیٰ القازمی سے وائٹ ہاؤس پر ملاقات عراق میں جنگی آپریشن ختم کرنے کا اعلان عراق کے ساتھ تعلقات نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں امریکہ اور عراق کے درمیان سیکیورٹی تعاون جاری رہے گا امریکی صدر جو بائیڈن پارک لینڈ ریفرنز نیپ نے سابق شیئرمن سی ڈی اے فرخان اقبال کو گرفتار کر لیا فرخان اقبال پر سابق صدر عاصف زرداری کی موبیون اف فرنٹ کمپنی کو غیر قانونی الارٹمنٹ اور سرکاری ریکارڈمنٹ ٹیمپرنگ کا الزام ہے سابق شیئرمن کو آج عدالت میں جسوانی ریوانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا ایئر اربیا پاکستان کی دو شہروں فیصلہ باد اور ملتان کے لیے دس اگر سے ہفتے میں دو براہے راست پروازے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ابو زبی سے ملتان کے لیے پروازیں پیر اور بودھ کے روز جبکہ فیصلہ باد کے لیے پروازیں منگل اور جمعیرات کے روز چلائی جائیں گی سی ٹی ٹی کی کروائی پشاور سے دو مبینہ دہشتگرد اسلحہ سمیت گرفتار ملزمان دہشتگردی کے متعدد مقدمات میں مطلوب تھے برامت ہونے والی اشیاں میں اڑائی کلو گرام بارود پرائیما کارڈ، سیفٹی فیوز، ڈیٹونیٹر اور دو دستی بم شامل ہیں جبکہ تیس پور پسٹول، کارٹوس اور چھے موبائل فونز بھی شامل ہیں چودہ ماہ کے بچے کو قتل اور زیادی کا نشانہ بنا کر خاتون کو قتل کرنے والا ملزم واجد علی گرفتار، ایس پی آر صدر اور دیگر سینئر پولیس افسران تھانہ چونترہ پہنچ گئے ملزم سے ابتدائی تفتیش اور بیان حاصل کیا جائے گا سائن او ایک کی تیس لاکھ خوراکوں کی کھیپ اسلامباد پہنچ گئی سائن او ایک کی یہ کھیپ حکومت کی جانب سے خریدی گئی ہے ویکسین ڈیمان کے مطابق وفا کی اکائیوں کو تقسیم کی جائے گی کراچی کے ساحل پر فسے جہاز کو نکالنے کے لیے آپریشن شروع نہ ہو سکا ٹاکس کو جہاز کھینچنے کی ضرورت نہیں دی جا رہی ایسی صورت میں جہاز کو نقصان کی ذمہ دار کیپی ٹی ہوگی پانی کی اتار چرہاؤ کے سبق جہاز مزید ساحل پر جا رہا تھا انیس سارا شہروس کاشف نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو سر کر لی وہ کا نامہ انجام دینے والے سب سے کم عمرت پاکستانی کوئی پیمان بن گئے اس سے پہلے وہ ماؤنٹ ایورس کو سر کرنے والے کم عمرترین پاکستان ہونے کا ازاز حاصل کر چکے ہیں ٹوکیو ایلمپکس میں اسرائیلی حریف سے مقابلہ کرنے سے انکار پر سودانی ایتھلٹ گیم سے باہر محمد عبد الرسول کو 73 کلو گام ڈویجن کی جوڈو مقابلہ میں اسرائیلی حریف کا سامنا کرنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے لیے کیپیٹل 51 نیوز موسیقی